اسلام علیکم فرینز آج ہم ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم انجیکشن رنگر آرل 500ml لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونیسول آرل لکھاوے اس کے پر بیسیکلی میڈیکل کی زبان میں اس کو انجیکشن رنگر کہا جاتا ہے اور عام زبان میں لوگ اسے ڈرپ کہتے ہیں رنگر 500ml لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو رنگر لکٹیٹ کے بارے میں بتائیں گے پراپر تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ساتھ میں کمن بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے چلیں تو ہم وقت ضائع کے بغیر اپنی ویڈیو کو آگے لے کر چلتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے رنگر لکٹیٹ 5 ایمیل آج ہم آپ کو رنگر لکٹیٹ کے بارے میں پراپر بتاتے ہیں بیسیکلی یہ دو ڈوزز میں آتی ہے ایک 5 ایمیل میں آتی ہے اور ایک 1000 ایمیل میں بھی آتی ہے لیکن ہمارے پاس جو موجود ہے یہ 5 ایمیل کی ڈرپ ہے اس میں اور بہت ساری آتی ہے ناربس لائن 5 ایمیل آمد آتی ہے ڈیکسٹوز وارٹر آتی ہے ڈیکسٹوز لائن آتی ہے اور بہت ساری ڈرپس آتی ہیں 1000 ایمیل میں بھی آتی ہیں وارٹر بھی آتی ہیں 5 ایمیل لیکن آج ہم آپ کو پراپر رنگر لکٹیٹ کے بارے میں بتائیں گے ہمارا ٹاپک بھی آئی ہے 5 ایمیل کے ہمارے پاس کی ڈرپ ہے جیسے کہ آپ کے سامنے یہ رنگر لکٹیٹ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رنگر لکٹیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں آلڈی موجود ہوتی ہیں کیلشم کلورائیٹ موجود ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر پوٹاشیم کلورائیٹ موجود ہوتا ہے سوڈیم کلورائیٹ موجود ہوتا ہے سوڈیم لیکٹیٹ موجود ہوتا ہے اس کے اندر اور وارٹر فار انجیکشن موجود ہوتا ہے جسے پراپر رنگر تیار ہوتی ہے یہ سنگل ڈوز میں یوز کی جاتی ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے گرمی کا سیزن ہے اور ڈی اڈیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے دوران لوگ رنگر لیکٹیٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ڈی ایڈیشن کے دوران جب انسان کی جسم پسینہ بہت زیادہ ہے ڈی ایڈیشن کے دوران آپ کو پتہ ہے آل ایڈی گرمی بہت زیادہ ہے تو لوگ رنگر لیکٹیٹ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اس کے اندر آپ میتھی کبال دو ایمپیول ڈیلیوڈ کر کے لگا سکتے ہیں ہم آپ کو مکمل بتا دیں چلیں کہ کس کس دوران رنگر لیکٹیٹ کا یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ موشن کے دوران جب ڈی ایڈیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے فلیجل انجیکشن جس کو ہم کہتے ہیں ہنڈریب جس کو آپ انارمل زبان میں کہا جاتا ہے نفسن کی زبان میں اس کو فلیجل انجیکشن کہتے ہیں پہلے وہ لگایا جاتا ہے اس کے بعد رنگر لیکٹیٹ لگایا جاتا ہے رنگر لیکٹیٹ بسیکلی پانی کی کمی کو اور ڈی ایڈیشن کو پورا کرنے کے لگایا جاتی ہے کہ جسم کے اندر موشن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈی ایڈیشن ہو گیا ہے رنگر لیکٹیٹ اسے کور کرتی ہے کیونکہ اس کے دوران موشن کرنے کی وجہ سے پیشن کا بی پی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو یہ بی پی کو بھی سٹیبل کرتی ہے نارمن طور پر کلینیکل یوز میں بھی بہت زیادہ رنگر لیکٹیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ڈی ایڈیشن کے دوران کیونکہ جب بی پی لو ہو جاتا ہے تو یہ بی پی کو مینٹین کرنے میں بھی رنگر لیکٹیٹ کام آتی ہے اور بہت زیادہ آئی وی مینٹین کی جاتی ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ عام طور پر لوگ گروہ میں بھی رنگر لیکٹیٹ کا استعمال کرتے ہیں جو لوگ نرسنگ سٹاف یا ڈاکٹرز ہیں ان کو بہتر اس بارے میں پتا ہے کیونکہ وہ گروہ میں زیادہ تر اس کا استعمال کرتے ہیں دوسرا رنگر لیکٹیٹ برن کے دوران بھی یوز کی جاتی ہے جب کوئی بچہ یا کوئی بڑا جل جاتا ہے برننگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو برن ہونے کی وجہ سے بھی سکن کی وجہ سے امپورٹیشن ہوتی ہے برن ہونے کی وجہ سے بھی ڈی ایڈیشن بہت زیادہ جاتی ہے سکن میں پانی کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی رنگر لیکٹیٹ کو آئی وی یوز کیا جاتا ہے بسیکلی آئی وی یوز کی جاتی ہے اور اس دوران بھی آئی وی یوز کی جاتا ہے کمزوری کے دوران رنگر لیکٹیٹ بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اس میں مختلف انجیکشن ڈلواتے ہیں ملٹی بوٹر ڈلوا کے یوز کرتے ہیں اس کے بعد میتھی کو بالوگرہ یوز کرتے ہیں نیرو بیان آئی وی یوز کرتے ہیں تو اگر ہم آپ کو اس کی ڈوز کے بارے میں بتاتے چلیں تو رنگر لیکٹیٹ آپ جب بھی لگوائیں کوشش کریں فاسٹ مات لگوائیں تقریباً کم سے کم بھی اگر آپ رنگر لیکٹیٹ 5 انٹی میل کی لگوائیں تو تقریباً 40 سے 45 منٹ کے اندر آپ رنگر لیکٹیٹ لگوائیں کے بعد آئی ویشنگ کے دوران بھی جب کوئی کیمیکل اگر آپ نے ایسا یوز کی ہے جس کی وجہ سے آپ کی آئی میں برننگ شروع ہو گیا یا ایسا کوئی کیمیکل چلا گیا تو آپ رنگر لیکٹیٹ کو اوپن کر کے اس سے اپنی آئیز واش کر سکتے ہیں اس کے دوران بھی یہ یوز کی جاتی ہے اور رنگر لیکٹیٹ ڈیلیوشن کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے کوئی انٹی بائٹک کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے اگر آپ کو ڈی ایڈیشن ہے اور کوئی ایشو ہے لیکٹیٹ کا مجسم کے اندر مقدار تو آپ کو ڈاکٹر رنگر لیکٹیٹ پرسکرائب کرتا ہے تو اس کے اندر آپ کو انجیکشن بھی ڈیلیوٹ کر کے لگا سکتے ہیں میں بھی انٹیبائٹک بھی یوز کٹ کے لگا سکتے ہیں اس کے بعد سرجری کے دوران بھی رنگر لیکٹیٹ کو یوز کی جاتا ہے جب اوٹی سے پیشنٹ کو لیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بھی پیشنٹ کو رنگر لیکٹیٹ لگائی جاتی ہے اور بعد میں بھی لگائی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ بلیڈ بھی بہت زیادہ ہو لی ہوتی ہے اور وہ ڈی اڈیشن ہوتی ہے بھی پیلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے دوران بھی رنگر لیکٹیٹ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے رنگر لیکٹیٹ یہ اگر مین ڈوز کی بات کی جائے تو یہ ایج کے حساب سے بنائی جاتی ہے اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی ایج اور ویٹ کے حساب سے اس کی ڈوز بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ون ہیئر سے کم ہے تو دیکھیں گے کہ اس کی ڈی ایڈیشن کا یا اس کا کیا ایشیو چل رہا ہے ڈاکٹر ازاد اس کے مطابق دیکھے رنگر لیکٹیٹ کے مقدار اس کے مطابق مینج کی جاتی ہے اگر بچہ چھوٹا ہے ون ہیئر سے کم ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کو 150 ایمیل رنگر لگانی ہے 350 ایمیل لگانی ہے 250 ایمیل لگانی ہے یہ ایج اور ویٹ کے لیار سے رنگر لیکٹیٹ کی ڈوز کو منٹین کیا جاتا ہے اور اگر بڑی ایج کا بچہ ہے 15 ایرز اباب ہے اگر اس کو ڈی ایڈیشن بہت زیادہ ہوگی یا ایسا کوئی اس کو ایشیو ہے تو اس کو آپ 1000 ایمیل بھی آئی وی رنگر لیکٹیٹ مینٹین کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشیو نہیں ہوتا اگر 1000 ایمیل آئی وی رنگر آپ مینٹین کر رہے ہیں تو اس کو کم سے کم 1 گھنٹے 15 میٹ کے اندر 1 گھنٹے 20 میٹ کے اندر آپ نے لگانی ہے دوسری چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگ گروہ میں رنگر لیکٹیٹ یوز تو کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی مین گلتی یہ کرتے ہیں کہ لوگ سٹریلیزیشن کا بلکل خیال نہیں کرتے ایک ہی آئی وی سیٹ لوگ ری یوز کرتے ہیں تو یہ بات غلط ہے جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز ڈسپوزیبل چیز ہے تو وہ ری یوز آپ نہیں کر سکتے چاہے وہ 10 سی سی کی سرنج آپ انجیکشن ڈالنے کے لیے یوز کر رہے ہیں یا آئی وی سیٹ یوز کر رہے ہیں آپ گروہ کے اندر جب بھی یوز کریں تو آئی وی سیٹ کا خاص خیال رکھیں آئی وی سیٹ نیو یوز کریں اور سٹریلیزیشن کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی آئی وی کی چیز یوز کریں وہ ایک دفعہ یوز کرنے کے بار نیکشنہ ویس کر دیں